لیکن نہ میں پی ٹی آئی کے اندر پہلے والا جذبہ دیکھا ہے نہ وہ بلولا ہے اور اس کی وجہ ہم نہیں ہیں عمران کے یو ٹرن کیونکہ روز ایک نیا یو ٹرن لیتا ہے روز محصول جھوٹ بولتے ہیں کتنے جھوٹ کوئی برداشت کرے گا سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو نظریاتی ووٹر ہے اس کے سامنے عمران خان اور ان کے ساتھ ہی ایکسپوز ہونے ہیں اور وہ اس تک سائلنٹ رہے گا گھر سے نہیں نکلے گا ایک اور بات جو الیکشن کمیشن کو اور حکومتوں کو نظر نہیں آئی شاید کالا چشمہ لگا لیا انہوں نے بے محبہ خراجات کی ہیں پی ٹی آئی لاہور شہر کے جتنے الیکٹرونک بل بورڈز ہیں وہ سارے انہوں نے بک کیے ہیں یہ پیسے کدھر سے آ رہے ہیں الزام تو اب دوسروں پر لگاتے تھے بارش ہوتی ہے صبح مٹتے ہیں پہلے بینر گل چکے ہوتے ہیں ہمارے بھی گر جاتے ہیں اور یہ ایک ہلکے میں بیس ہزار بینر ٹام گلتے ہیں وہ کیا میکنیزر ہے کتنے لوگ ہیں بھائی کتنا پیسہ ہے کہ جو آپ ایک ایک ہلکے میں ایک رات میں بیس ہزار بینر لگاتے ہیں انتخابی اخراجات کی کوئی حد ہے یا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا ہے یا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب کچھ سیدھے فشوز ہیں جن کا فائدہ تمام امیدواروں کو ہو سکتا ہے اگر وہ سنجیدی سے الیکشن لڑا ہے یہ میری ڈیمانڈ ہیں یہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی بھیج دی ڈی آر او صاحبان کو بھی بھیجی ہیں اور اپنے آر او صاحبان کو بھی بھیجی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے یہ بات سامنے آ جائے تاکہ پوری قوم کو پتا ہو کیونکہ این اے وان ٹو فائی کا عذاب میں نے اور میرے دوستوں نے بھوکتا ہے پانچ سال ہمیں اس لٹکا کے رکھا گیا ہے ہینگنگ پوزیشن میں کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اب جا کے اس کا فیصلہ شکر ہے خدا کہا گیا اور عدالت عزمہ نے بھی کہا کہ دھاندلی نہیں ہوئی لیکن جو لو پولز ہیں پولنگ پروسس کے ان کو ہمیں دور کرنا چاہیے تاکہ انتخابات کو متنازہ ہونے سے بچائے جاسے اس پہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اوفیشل بیگز ہیں اوفیشل بیگز ان کی سپلائی پریزائیڈنگ افسران کو یقینی بنائے ایلیکشن پویشن انشور کریں کہ جتنے وورٹ پول ہونے متوقع ہیں سپوز ایک پولنگ سٹیشن پہ بارہ سار ووٹ ہے تو ایلیکشن کمیشن ہزار یا بارہ سار ووٹوں کے مطابق ایک پولنگ بیگز پروائیڈ کریں اوفیشل پولنگ بیگز یہ پریکٹس رہی ہے کہ وہ پورے نہیں ہوتے پریزائیڈنگ افسر وہ کامی طور پر بیگ پکڑتا ہے اور اس میں بھر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ فیول مل جاتا ہے ہارنے والے کو ایلیکشن ٹیمیشن کے اندر کے دیکھیں یہ بیگ پتہ نہیں کہاں سے آگئے تھے ایلیکشن کمیشن اپنے ذمہ داری پوری کرے اور اوفیشل پولنگ بیگز مناسب تعداد میں ہر پریزائیڈنگ افسر کو اور پولنگ سٹیشن پہ بھوئی آگے اور پریزائیڈنگ افسران کو پابند بنایا جائے کہ وہ پولنگ پروسس شروع ہونے سے پہلے جس طرح بیلٹ بکس کھول کے دکھاتے ہیں سارے پولنگ ایجنٹس کو وہ دو چیزیں اور بھی دکھائیں پولنگ بیگز کی تعداد بتائیں اوفیشل پولنگ بیگز کی اور یقین دلائیں تمام پولنگ ایجنٹس کو کہ جتنے امیدوار ایلیکشن لڑے ہیں اتنے سٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ اور بیلٹ کاؤنٹ کے اریجنل پرفارماز میرے پاس موجود ہیں وہ دکھائیں ہوں سہے بارہ امیدوار لڑے ہیں تو ہر پریزائیڈنگ افسر کے پاس دو تین فالتو سٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ اور بیلٹ کاؤنٹ ہونے چاہیے اور بتائیں کہ اتنے آئے ہیں یہ میرے پاس ہیں بارہ امیدوار ہیں تیرہ یا چودہ میرے پاس ہیں تاکہ اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے کوئی کٹ لگ جائے تو وہ انویلیڈ ہو جاتا ہے اور ویلیڈ دکھومنٹس ملنے چاہیے تمام پولنگ ایجنٹس کو کوئی فوٹو کاپی ایکارڈنٹو لاؤ قابل قبول نہیں ہوتی ایون اس پہ آپ اپنی سٹیمپ بھی لگا دیں تو قابل قبول نہیں ہے تو یہ تمام پارٹیوں کے لیے جو اتنا آداد کرتے ہیں سو ایلیکشن کمیشن میک شور کرے کہ سٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ اور بیلٹ کاؤنٹ کے اریجنل پرنٹڈ پرفورمانس مناسب تعداد میں کہ یہ ہر ایک کو سپلائی کیا جا سکے تمام پولنگ ایجنٹس کو وہ پرلائیڈنگ افسر کے پاس موجود ہوں جن کی تعداد وہ ان ایڈوانس بتا دیں تاکہ پولنگ کے خاتمے پر ایک فس کریئٹ نہ ہو اسی طرح ہر طرح کے انتخابی نشان پرنٹڈ شرٹس اور موبائل فورم ان کے پولنگ سٹیشن کی عدود میں لے جانے پر مکمل پابندی ہوتی ہے اس پہ عمل درامت کرائے جائے بالکل عمل درامت پچھلی بار نہیں اور یہ عمل درامت کرانا بھی آروس آئیوان کی اور جو وہاں پہ آثورٹریز موجود ہوں گی جن کے ذمہ لارڈ آرڈر کا کام ہوگا ان کی ذمہ داری ہے تو اس پہ کوئی نہ کوئی ایس او پی ڈی آروز اور آروز اور الیکشن کمیشن کے لیول پہ تشکیل پانی چاہیے اور وہ سب پارٹیز کو کنگے ہونی چاہیے اس کے بعد پولنگ ایجنٹس کو بیلٹ باکس کے سامنے بٹھانا لازم بعض دیزائیڈنگ افسران اس سے گریز کرتے ہیں اس سے کنفیون پیدا ہوگی اور یہ کنفیون اگر پیدا ہو گئی تو یہ بات بہت دور پک جائے گی اس لیے ضروری ہے الیکشن کروانے والے تمام اداروں کے لیے کہ وہ اس پہ اپنا رول پلے کریں اور پولنگ ایجنٹس تمام پارٹیز کے تمام امیدگاروں کے میک شور کیا جائے کہ وہ بیلٹ باکس کے سامنے بات جائیں ایک اور پریکٹس کی جاتی ہے کہ آپ پولنگ ایجنٹ ایم پی اور ایم اینا کے ایس پر رولز الگ لگ جاتے ہیں